اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ الحمدللہ وکفہ وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے حاضری کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل آدھیں کے قریب ہے اللہ رب العصد ہم سب کو اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تقریباً ہر مسلمان ذوق و سوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تراویہ کا احتمام کرتا ہے ذکر و اذکار میں زیادتی کر دیتا ہے اور ہر مسلمان کا سوق یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العصد کے قرب کو پاسکوں نمازوں کے اندر حاضری ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن کرونا وائرس کے فیننے کی وجہ سے ملک کے اندر چونکہ لوکڈاؤن ہیں اس وجہ سے بہت سارے مسلمان تشویش میں مبتلا ہے کہ اس رمضان میں نمازوں کا کیا کیا جائے جمعہ کیسے عدا کیا جائے تراویہ کیسے عدا کی جائے تو اس سلسلے میں ہم سب کے سروں کے تاج مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے پورے ملک کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے ہم سب کو ایک رہنمائی کی ہے ہم سب دارالعلوم دیوبند کی اس رہنمائی کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں ماننے والے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے بڑوں کی مانیں گے اپنے بزرگوں کی رائے کو اپنے دل و جان سے قبول کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی ہمارے لئے بھلائی ہوگی خیر ہوگی اور اسی کے اندر ہماری عزت ہوگی اور انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے ملنے والی اس رہنمائی سے ہم کو زلط اور رسوائی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس لئے جو دارالعلوم دیوبند نے گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا لیکن چونکہ وہ بہت لمبی تحریر ہے اس لئے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات انہوں نے لکھی ہے کہ چوبیس اپریل جمعہ کے دن اپنے گھروں کے اندر ہی رہ کر بغیر سور سرابہ مچائے چاند دیکھنے کا احتمام کرے اگر چاند نظر آئے تو اپنے مقامی علمائی کرام اور مفتیان کرام سے رابطہ کرے ان کو بتلائے اگر چاند نظر آئے تو تراویح کا احتمام کرے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر چونکہ روزوں کو فرض کیا ہے روزوں کا احتمام کرے بغیر کسی عذر کی وجہ سے روزہ بلکل نہ چھوڑے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ گرمی ہیں بہت سے لوگ غفلت و کوتاہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو بلکل بھی روزہ نہ چھوڑے اور اس فرض کو ادا کریں ہاں اگر کوئی عذر ہے تو مقامی علماء کرام اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر کے اس کی اجازت اگر مل جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہر فرد ہر مرد ہر عورت پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرے اور اپنے گھروں کے اندر یہ کوشش کرے کہ میں جماعت کا احتمام کروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کا احتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے اس کے بعد تراوی کا نمبر آتا ہے تراوی رمضان مبارک کے اندر عیشاء کی نماز کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت پر سنت مؤکدہ ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت عدل کی فایہ ہے اس لئے ہر مسلمان مرد یہ کوشش کریں کہ ہم تراوی بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اگر جماعت سے پڑھنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو پھر تنے تنہا اکیلے بھی تراوی کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تراوی کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تراوی کے اندر مسجدوں کے اندر انتظامیہ کی اجازت سے چار یا پانچ آدمی مل کر ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کے ختم کا احتمام کرے اور اس کے اندر اگر قرآن کریم کے سننے والے کا انتظام ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا لیکن اگر کسی مسجد میں یا گھروں کے اندر حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے بہتر شکل یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی چند صورتیں جس کے یاد ہو وہ اپنے گھر والوں کو جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھائیں اگر علم طرح سے یاد ہے تو ان دس صورتوں کے ساتھ تراوی کی جماعت کا احتمام کریں اور اگر دس صورتیں بھی یاد نہیں ہیں دوی صورت یاد ہے چار صورت یاد ہے تو ان دو یا چار صورتوں کے ساتھ ہی اپنے گھروں کے اندر جماعت سے پڑھنے کا احتمام کریں یہ افضل معاملہ ہے یہاں سوچنے کا مقام ہمارے لئے یہ بھی ہے کہ وہ والدین کتنے خوشنصیب ہوں گے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں وہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کا احتمام کریں گے اور اپنے آپ کو کتنا محروم تصور کریں گے کہ جن کے بچے حافظ قرآن نہیں ہیں اور ان کے گھروں کے اندر قرآن کریم سننے سنانے کا احتمام نہیں ہوا ہوگا اس لئے یہ اہد کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے خاندان میں اپنے گھروں میں حافظ عالم تیار کرنے ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ ہے اعتقاف کا اعتقاف کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بستی والوں کی طرف سے مسجد کے اندر کم از کم ایک آدمی کا بیٹھنا یہ سنت عالل کی فایہ ہے اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت عدا ہو جائے گی لیکن اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے اس لئے اعتقاف کے بارے میں یہ دھیان رہیں کہ جو نمازوں کے لئے چار یا پانچ آدمی متعین ہوئے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو اعتقاف کے لئے بٹھا دے تاکہ نمازیوں کے اندر بڑھوتری اور زیادتی نہ ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرد اپنے گھر کے کسی کمرے کے اندر اعتقاف کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے اعتقاف کے لئے مسجد کا ہونا یہ شرط ہے چونکہ مسجد تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے اگر کوئی مرد اپنے گھر کے اندر اعتقاف کرنا چاہے گا تو اس کا اعتقاف درست نہیں ہوگا ہاں گھر کی عورتیں اگر چاہیں تو وہ ایک خاص کمرہ متعین کر لیں اور اس خاص کمرے کے اندر اعتقاف کی نیسے بیٹھ جائے اور پورے دس دن بھی مکمل کر سکتی ہے یا جتنی اللہ رب علیہ وسط توفیق دے اتنے دن اعتقاف کے لئے بھی بیٹھ سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اور خاص خیال رکھے جس کا دار العلوم دیومن نے اپنی تحریر میں خاص طور سے تذکرہ کیا ہے کہ اپنے مدارس کا اپنے مدارس کا اپنے مکاتب کا خاص خیال رکھے اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے سے جو ان کی امداد کی جاتی تھی اس کے بارے میں بھی خوب سوچ سمجھ کر ان کی مدد کرے اور ان کا ساتھ دے اسی طرح صدقت الفطر کے معاملے میں بھی اپنے صدقوں کو ادا کریں اپنے بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے اور جو پروس کے اندر غربہ ہے مساکین ہیں مستحقین ہیں ان کو صدق فطر ادا کر دے انشاءاللہ یہ صدق فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے بھی ادا ہو جاتا ہے اسی طرح جو حضرات اپنی محزیدوں کا ہفتہواری تعاون کیا کرتے تھے ماہانہ تعاون کیا کرتے تھے جمعہ رات کے اندر جمعہ کے اندر تو انشاءاللہ اپنے محزید کے استعاون کو جاری رکھیں اور اس سے اپنے آپ کو دور نہ کریں اسی طرح احمد اکرام کا خاص خیال رکھیں ایک واقعہ بھی الاباد میں پیش آیا کہ تین دن تک لاش پڑی رہی اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اس لئے بھی ایسا بلکل نہ کریں اپنے اماموں سے اپنے علماء اکرام سے بلکل دوری کا اظہار نہ کریں بلکہ ان کی خیر و آفیت مال کرتے رہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی حضرات یہ چاہتا ہے کہ وہ تحریر آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دار العلم دیوبن کی طرف سے جاری ہوئی ہے تو وہ کمنٹ کے اندر اپنا واتس اپ نمبر سینڈ کریں انشاءاللہ اس کے اوپر یہ بھیج دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ